کی کہ آپ یہ سمات شروع کر دیں اگر ہم مجرم ہیں تو ہم لوگوں کو جیل میں ڈال دیں اگر مجرم نہیں ہے تو ہمیں رہا کر دیں یا لیکن لیکن جو سب سے زارہ مسئلہ رہا ہے کورٹس کے اندر وہ انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہونے کی زیمت ہی نہیں کرتے تھے آج انہوں نے پابند کیا جج صاحب نے کہ آئے انویسٹیگیشن آفیسر اور کئی لوگوں کی جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا ان کے بارے میں تو کافی لوگوں کو آج ریلیف ملا ہے ان کو بیل بھی ملی ہے اور کئیوں کو میں کہہ میں کیا کہتے ہوں کو بے گناہ ان کو کر دیا ہے ہمارے کیس میں آہ جج صاحب نے کہا کہ دوبارہ ہم ایک بجے شروع کریں گے تو ایک ایس پی صاحب رانہ زاہد ہیں وہ تشریف لے کر آئے انہوں نے کہا کہ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی پوسٹ پہ ہوں پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے تو میں نے ہم نے ان کو کہا کہ ہم تو دو دفعہ شاملے تفتیش یا تین دفعہ ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس تو رپورٹ ہوگی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جا کر رپورٹ کر لو میں پہلے تو جج صاحب نے بھی اندر چلے گئے انہوں نے کہا ہم بھی انتظار کرتے گئے وہ رانہ زاہد صاحب ایس پی صاحب گئے واپس ہی نہیں آئے تو وہ تو چلے گئے تو جج صاحب نے جب کاغذ کھولے تو ان کو پتا چلا کہ چار جون دو دو ہزار تئیس میں ہم ایک اور اسی کیس میں نامزد ہیں ہمارا سپلیمنٹری کیا کہتے ہیں اس کو سپلی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ پر ہمارے نام آ گئے ہیں تو ہمارے لوئر اس وقت ساتھ کھڑے میں یہ تیمور ملک صاحب اور رانہ مدرسر صاحب یہ ساتھ کھڑے میں انہوں نے ہی تیمور صاحب ہائی کورٹ میں گئے تھے پندرہ جون کو دو ہزار تئیس میں اور ہائی کورٹ میں انہی تفصیص والوں نے سبمٹ کیا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یا ہائی ہائی کورٹ میں انہوں نے جھوٹ بول ہے یا جو آج جج صاحب کے پاس انہوں نے بیک ڈیٹ کر کے ہمیں سپلیمنٹ میں شامل کیا ہے یا وہ جھوٹ ہے تو میں نے یہ بالکل پوچھا جج صاحب سے کہ اگر میں آپ کے سامنے غلط کاغذ دیتی آج تو میرا جرم بنتا ہے تو جج صاحب نے کہا بالکل آپ کا بنتا ہے اور میں نے پوچھا اگر انویسٹیگیشن آفیسر جالی کاغذ آپ کے سامنے رکھے اس کا بھی جرم بنتا ہے انہوں نے کہا اس کا بھی جرم بنتا ہے تو ہم نے جج صاحب سے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اگر اکاؤنٹیبیلٹی ہو جائے تو شاید ہمیں بھی انصاف ملے اور یہ فیصلہ کر لیں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور یہ کس نے جالی کاغذ یا یہاں پہ سبمٹ کیا ہے آج جس میں ہمارے نام سپلیمنٹری جو جو بھی رپورٹ ہے اس میں ایڈ کیا ہے یا پھر پندرہ جون دوہزار تئیس میں ہائی کورٹ میں انہوں نے جالی کاغذ سبمٹ کیا ہے یہ اب جج صاحب انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اس چیز کا انتظار کریں تو ہم اس چیز نے کہا میں بلکل تفتیشی افسران سے یہ سوال پوچھوں گا کم اس کا انتظار کریں گے مگلہ دیش ایسا انقلاب آپ کیا پاکستان میں بھی دیکھ رہی ہے اور صورتحال آپ کس طرح جاتی دیکھ رہی ہے کل صوابی کا جلسہ بھی بڑا دست ہو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں عمران خان ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دیں گی تو یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں آئے گی تو اب ہم یہ اپنی عدالتوں سے امید رکھے میں کہ اگر یہ لوگوں کو انصاف دیتی رہیں گی تو کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے اچھا یہ بتا دیجئے کہ آج جلسہ صاحب نے کہا کہ آپ بڑی اچھی سیاستان بندی جا رہی ہے جس سے آپ عدالت کے سامنے اپنا موقع پر رہی ہے تو کیا کوئی پولیٹکس میں آنے کا پلان ہے بیکھیں میں یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوجن ہوئی ہے میں جج صاحب کو دوبارہ بتاؤں گی کہ اب ہمیں ایک سال ہو گیا ہے جتنی عدالتیں ہم نے دیکھ لی ہے ہمیں لاؤ کی ڈگری ملنی چاہیے سیاست کی نہیں تو جو ہمیں اب انفرمیشن آتی ہے وہ عدالتوں کی کیسز اٹینڈ کرنے سے ہماری اس نالج میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں بھی سمجھ آتی کہ عدالتی کیا نظام ہے اور کیسے چلتا ہے اور اس کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں تو آج تو ترمیمی ایکٹ بھی آگے ہیں جس میں مخصوص نشستیں کہا ہے کہ پاکستان دیکھ انصاف کا حق نہیں ہے یا اس جماعت کا حق نہیں ہے جو تین دن میں اپنا نام جمع نہیں کروا دیکھیں یہ بچارے جو مرضی کر لیں یہ تو یہ تو پارلیمنٹ میں جو مرضی کر لیں جالی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس میں تو ٹائمز آیا کرنے والی بات ہے میرے خیال میں پاکستان میں سب سے خوش آئین چیز تب ہوئی گی جب ہماری عدالتیں ہمیں انصاف دیکھیں ایک سال تو ہو گیا میں اور جو انہوں نے کہے شاملے تفتیش ہو جائیں پھر ہو جائیں گے چار دفاع ہو جائیں گے انہوں نے یہی سوال پوچھ رہے ہیں آپ وہاں تھی میں کہوں گی نہیں تھی بس ابھی انہوں نے بچ بس لیکن یہ ہی ہو گا نا تو پھر ہم آ جائیں گے ناؤ تین تاریخ کو آئیں گے اور جیج صاحب نے انویسٹیگیشن اوفیشر سے پوچھیں گے کون سا جالی کاغذ تھا جو ہائی کوٹ میں گیا 15 جون کو پچھلے سال یا جو اب ان کے سامنے بیک ڈیٹ کر کے جالی کاغذ رکھا گیا ہے میک بیٹھیکی thank you